آج کتنیاں بیٹیاں بے پردہ ٹی وی تے ناتا پر رہیانے کتنیاں بے پردہ اینکر ٹی وی تے مولویاں نو سوال کر رہیانے عزیزہ نیمن بڑے بڑے سکالر میں دیکھنے ٹی وی تے بیٹھ کے لڑکیاں دے سامنے گفتگو کر دینے جڑا نبی عورتنال بیعت بھی کرے تھے پردے چے کرے اس نبی دے ممبر دے وارس لڑکیاں نال سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاؤ کر رہنے میں سوال کرانگا لوگوں اس گھر کو آگ لگی گھر کے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تقیہ تھا وہ پتے ہوا تھے بتلاو تسری کلمہ پڑھ کے دے سبی مولوی بیٹھے ہیں دینے اینکران دے سامنے کے نہیں جیس ممبر رسول دی وجہ تو علماء اکرام نے عزت ملی ہے علماء اکرام نے اس ممبر کے ساتھ ہی بے وفائی کر دی اس ممبر کا نمائندہ ہے نا ممبر رسول کا نمائندہ ہے نا اس کو لائیو لو ٹی وی پہ اس کو سامنے بٹھا کر پروگرام کرو پوچھو کیا فرماتے ہیں علماء دین پہلے یہ بتائیں علماء دین کہ پیغمبر خدا نے جب بیعت کی تو پردے میں کی تم کون ہوتے ہو سامنے بیٹھ کر ٹیبل ٹاؤ کرنے والے کیا شریعت ہے ان کے پاس ہمیں بھی تھوڑی سی ریفر کر دیں میں مفت کا ان کا سقیر بن جاؤں پورے ملک میں جاتا ہوں میں بھی بیان کر دوں کہ ان نام نحاس کالنوں کے پاس یہ دین کی سند ہے ساری مسئلوں کی سندیں پوچھتے ہو کبھی حیاء کی سند پوچھی ہے کبھی پوچھا ہے کہ سیل بخاری کے مطابق میرے گرد دین بھی ہے کہ نہیں بطی بطی انچ کی لسیڈیاں لگانے والوں جی ہم اس پہ قرآن ہی سنتے بھئی ہم اس پہ قرآن ہی سنتے پیغام ٹیوی دیکھتے ہیں زاکر نائک سنتے ہیں تم چلے جاتے ہو تمہاری بہو جو دیکھتی ہے وہ سب کو پتا ہے تمہاری بیٹی جو دیکھتی ہے وہ سب کو پتا ہے میرے بھائیوں صرف قوم گلی باتی مسلمان ہیں کتنے چاچیاں دے منڈے اپنی چاچیاں دے بیٹیاں بے کے گپا مار دے شریعت جاز دین دی کتنے ماں میں دیاں بیٹیاں دے ماں میں دے پتران کو اپنے کل ناب جی ہنتے سارے کزن کزن جنو پوچھو یہ میرا کزن پہلے چاچی دا پت پر آپ پترین ہوں دا سی ماسی دا پت پر آپ سیر ہوں دا سی پپی دا پت پر آپ پہر ہوں دا سی ہن جنو پوچھو یہ میرا کزن یہ میرا کزن سی لی ہے تے کزن سی لائے تے کزن چاچے تے کزن چاچے دا پوتھتے کزن ماسی دا پوتھتے کزن بے لی ہے تے کزن وہ دو ہی پتہ لیا دا جیدو ہائی کورچا ڈزن ہندہ ہے چلو جی وہ دو ہی پتہ لیا ہاں پہلے تے پتہ نہیں لگ دا کی یہ مسئلہ ہے جنہوں پچھو کزن 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 ہاں کدر گیا دور پر آنا تے پہ گیا کیڑی را سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دو دی چاہ نبی تے اپنی چادر اتار کے کافر دی بیٹی دے سر تے دے رہا نا تے ساڑھی امت دے اخلاق دی پستی دالم دیکھو بندہ موٹر سارجے نا کر دی تے چاچے کر پرن پرن جائے تے دوجی ورہاں بٹن سٹے نا تے چاچی ویخ کے لگ پہن دیئے یہ ساڑھا بھی ان پانپ سارکی سال ہے آج چاچہ پانے نا بولے چاچی ضرور بولے کیا بھی یہ ہو رہے آج کی نہیں ہو اب بلتے ہوں چاچیاں یوٹرن لے لے آج یوٹرن سمہیں تے پاکستان سرکاری طور تے جائے بولو یوٹرن یوٹرن لے لے آج چاچیاں بھی یوٹرن لے لے آج آپ نہیں بول دیا چاچے دے بیچ چاچی بول دی اچھی بولو چاچے دے کئی ان بندے سہمیں نے بھی چاچیاں لڑائی کراؤں مولوی ہیں میں تے گل سدھی کی تھی چاچے دے بیچ ہن چاچے بھی پھر باہر میل کے پتی جنوان دے پتر میں مجبور ہوں تو باہروں ہی پر لیا مانی پتی جنوان بھی راضی کر لیا تے بڑی بھی جدو تو تیاں تے پگاندہ رواج اندا سی اس تاں سانجیاں تے سب دا خیال اندا سی قتل کسے نویں کسے دا نیمہ پ اندا سی تگڑے مارے دے خوندہ ہی ساب اندا سی وہ دو لکھ پا میں کافران دے راج اندا سی جدو ججوی جمالاتے سراج اندا سی ہاں تگڑے مارے دے خوندہ ہی ساب اندا سی وہ لو ساب اندا سی نا تگڑے مارے دے خوندہ وہ دو لوگ کانچے انساف سو ایک دوسرین محبتان سی ایک دو دی اس تاں سانجیاں قواریاں تینیاں نے جدے کرمرزی سونجانا کدھی خبر نہیں سی آئی ہون آئے دن زینب قتل کیس آئے رہن دے آئے رہن دے نہیں کہنے اے بزرگ داستے نے قواریاں تینیاں تے قوارے پتر کھیڑ دے کھیڑ دے جدر مرجی سونجانا نہ کڑی نو اپنی جنس دا پتا ہی نہ منڈے نو اپنی جنس دا ہون ساڑے چار چار سال دے انو پتا ہے جان نو کس کو بولتے ہیں شی میل کون فی میل کون ای میل کون ہون تیا ساڑے جم دے انو مبیل دے دو سارا مبیل چلا لیں دے تے مڑکے پھر جدو آن دا نا ماما don't touch me life تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے جان نو میں نے ڈونڈ لی مبیل تم نے لے کر دیا جان نو میں نے ڈونڈ لی ہون تے نو رون دی کی لوڑ ہون رون دی کی لوڑ ماں پہ انو میرے بھائیو پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت لکھ لاؤ جڑا تھی مبیل لے کے دے وے گا اپنے بیٹے بیٹی کوارے نو اگر او دی بیٹی کو غلط کم کر دیئے سب تو پہلو ماں باپ نو پچھو کہ توں تیری تربیت کرنی سی توں انو ایسا آلہ کیوں لے کے دیتا ہے جدنا تیری عزت نو ڈاکا پڑے اے پولیس تفتیش کر دیئے نا تو انٹالے بندے کو پہنچ دیئے جتھو کام چلے آن دا بولو جتھو کام چلے آن دا اپ اوٹھے پہنچ دی تے ساڑے میں دیا لتا وار دانگا اس کی ٹانگیں کٹ دوں گا اس کو گھر سے نکال دوں گا کیوں جی اے جی اس نے میری عزت نہیں رہنے دی اس نے ناک کٹ دی ہے اس نے میری عزت خاک میں ملا دی کیوں اس نے دور کر نکا کیا ہے تے مبیل کنے لے گا دیتا ہے پہلو تے ایک کملہ پھڑی ہے نا بھی لے کے کنے دیتا ہم کیوں بھی یا صدی ہیں گلناتا نو سمجھ آ رہی ہیں نا ہاں میرے بھائیوں علماء اکرام نے چاہی دیا کہ پہلے تحریم رحمت کرن جیڑا تسی باہر جا کے آن دے میں حق تھے میں حق تھے پہلو اپنے گھرنچ حق لے کے آؤ پہلے اپنے گھرنچ حق واپس لے آ جیڑا تیرے حق تیری بیٹی نے تیرے کو چھین لے آئے تو اپنے بچیاں کو حق چھین لے پہلے ہو حق گارچ واپس لے آؤ موسیقی